اسلام علیکم سیل سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسمان خالد اور میں ہوں ستراتی نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انعام غنی کا گجرہ والا میں سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کا افتتہ عوام کے تحفظ اور کرائم کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے کیمروں کی مدد سے شہر کے موثر نگرانے کا عمل شروع تھانہ کلچر میں تبدیلی اور پبلک سینٹرک پالیسنگ کے فروغ کے لیے آئی جی پنجاب کا اہم اقدام آئی جی پنجاب نے فیلڈ اور تھانوں میں افسرانوں اہلکاروں کی تائیناتی بارے اہم ہدایات جاری کر دی ان احکامات کے تحت پنجاب برسے 238 ایس ایچوز کو تبدیل کیا جا رہا ہے ڈی ایس پی اور ایس ایچو کو رہائشی زیلہ میں تائینات نہیں کیا جائے سب انسپیکٹر اور ای ایس ای کو رہائشی سب ڈیوین میں پوسٹ نہیں کیا جائے گا ہیٹ کانسٹیبل اور کانسٹیبل رہائشی تھانے میں نہیں لگ سکیں گے پنجاب سیف سیٹوز آثورٹی کے لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈیپارٹمنٹ کی ماہ اگرس کی کار کردگی نو گم شدگان کو اپنوں سے ملوا دیا جبکہ ایک کار چار رکشہ اور 194 موٹر سائیکلیں ڈھونڈ کر مالکان کے سپروت کر دی سیشن کورٹ لاہور میں گیس شل ملنے کا معاملہ ابتدائی انکوائری کے مطابق گیس شل پولیس اہل کار خاور کو جاری کیا گیا کانسٹیبل خاور انٹی رائٹ فورس میں تائینات ہے سیشن کورٹ ڈیوٹی پر گیا تھا خاور سے سیشن کورٹ پارکنگ پر موٹر سائیکل لگاتے ہوئے شل گیرا اہل کار کی موٹر سائیکل کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ٹریس کیا گیا ڈی آئی جی اپریشنز لاہور کی کانسٹیبل خاور کے خلاف محکمانہ انکوائری کی ہدایت ڈی آئی جی اپریشنز لاہور کا کہنا تھا کہ دورانے ڈیوٹی گفلت اور لاپرواہی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی ڈی آئی جی اپریشنز لاہور سہیل چودری کانسٹیبل عباد علی شہید کے گھر چونیا قصور پہنچ گئے انہوں نے عباد علی شہید کی اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا اور فاتحہ خانی کی ڈی آئی جی اپریشنز لاہور نے شہید کے اہل خانہ کو ہر فورم پر تعاون کی یقین دہا نکرائی ایس ایس پی اپریشنز لاہور وکار شویب قریشی کا رات گئی تھانہ گجرپورا کا دورہ ریجسٹرز کی ادم تکمیل پر محرر تھانہ کو شوک آس نارٹس انہوں نے تھانے کے ریپورٹنگ روم سمیت مختلف حصوں کا معاینہ کیا وکار شویب نے ایس ایچوں کو تھانہ کی ورکنگ بارے ضروری ہدایات دی انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے تھانے سے فرار ہونے والے دو ملزمان دوبارہ گریفتار کر لیے ملزمان چند روز کب تھانہ لوئر مال سے فرار ہوئے تھے گریفتار ملزمان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں چوری کے متعدد مقدمات درج ہیں اچھرہ بزار لاہور میں فائرنگ کا معاملہ پولیس نے ملزم اسمت اللہ کو اسلحہ سمیت گریفتار کر لیا ملزم نے اچھرہ بزار میں دورانے لڑائی جگڑا ہوای فائرنگ سے خوف و حراس پھلایا تھا ملزم کی فائرنگ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی ملزم اسمت اللہ کے خلاف ہوای فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش کا مقدمہ درج ایس پی سٹی لاہور ریزوان تاریخ کا لاہور ریلوے سٹیشن کا دورہ ایسے چونوں لکھا نے ایس پی سٹی کو لاہور ریلوے سٹیشن کی سیکیورٹی پوائنٹس کے متعلق بریف کیا ایس پی سٹی کی ڈیوٹی پر معمول جوانوں کو الیٹ رینے کی ہدایات پھانا لنڈیاں والا فیصلہ بات پولیس کی کاروائی بچے پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار ملزم نے بچے پر چھوری کے وار کر کے زخمی کیا تھا تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی ساہی وال ایلیٹ پولیس کے جوان نے ایمانداری کی مسائل قائم کر دی ایلیٹ پولیس فورس کے جوان رب نواز کو دورانے گشت ڈیوٹی دوبائی پلٹ شہری کا دو لاکھ مالیت کا آئی فون ملا انچارج ایلیٹ فورس ساجد نواز نے شہری کو تلاش کر کے موبائل اس کے حوالے کر دیا ٹریفک پولیس گجرات کی ہیلمٹ کے استعمال سے متعلق اگاہی مہیم مہیم میں موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ کی افادیت کے متعلق اگاہی پمپلٹ تقسیم کیے گئے یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پی اے سی اے ڈوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز ہماری وینار موسیقی موسیقی ہماری وزید